موسیقی 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 مش نیزه نامردی براہ راست اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور موسیقی جو نقصانات ہیں وہ بھی ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح موسیقی کی یہ فار انسٹنس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر ایک شخص بڑی زور سے اور بڑے جوش سے اپنے عضو تناسل کو ہلا رہا ہے اور وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اس چیز کا اعتمال ہے کہ وہ جس زور سے کر رہا ہے اس سے اس کا عضو تناسل ڈیمیج ہو سکتا ہے کسی طریقے سے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت اس کے نیرز میں انجری ہو جس طرح کے پیشنٹس میرے پاس آئے بھی ہیں مجھدنی کے بعد شدید مجھدنی ہے زور سے مجھدنی کے بعد اگر بھی نیرز وغیرہ ڈیمیج ہو وہ بھی ریورسبل ہے عام طور پہ وہ بھی عام طور پہ ریورسبل ہے وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے تھوڑی دیر کو لیکن وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے جو اصل پرابلم ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے نوجوانوں کو وہ یہ ہے کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں مجھدنی کرنے کے بعد اور وہ ذہنی دباؤ اس قدر شدید ہوتا ہے اور وہ احساس ندامت ان میں جو پیدا کیا جاتا ہے وہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ان کو ہوشاری آنا بند ہو جاتی ہے تو براہ راست وہ مشتنی کی وجہ سے نہیں ہے وہ اس گلٹ اس احساس ندامت کی وجہ سے ہے جو ان کو مسلسل باور کروایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ نے حرکت کی ہے یہ انتہائی بری ہے اور اس کی وجہ سے اب آپ ناکارہ ہو چکے ہیں حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے میرے پاس جتنے پیشنٹس آتے ہیں بلکہ مجارٹی پیشنٹس وہ ہیں جو جن کو مشتنی سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہوا البتہ اور ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہے البتہ مشتنی کی وجہ سے ان کو قطن بھی نامردی نہیں ہوتی تو آج کا میرا جو ہائلائٹ کرنے کی چیز تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک کچھ چیزیں غلط کونسپٹس ہمارے معاشرے میں پھیلائے گئے ہیں اور وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے شدید ایسا سے ندامت اور مینٹل سٹریس کا باعث بن رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ